اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید اہریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس رائز بنانے جا رہی ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے چکن فرائیڈ رائز آج کر بڑکوں بھی بہت پسند ہیں اور بچے بھی بہت لائک کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ون کےچی ونگز لیا ہے چکن ونگز لیا ہے تو آپ کسی بھی قسم کی بریسٹ رہ سکتے ہیں لیکن یہ ونگز سے زیادہ اچھے بنتے ہیں اس لیے میں نے ونگز لیا ہے اور اس میں جو مسالہ جات ہیں وہ ہیں ون ٹیسپون سونف ڈالے گی ساتھ سے آٹھ عدد بلیک پیپر ون سینمن سٹک ایک موٹی الائچی ایک سبز الائچی اور تین سے چار عدد لونگ ٹھیک ہے اور ون ٹیسپون کرینڈر یہ سوکھا دنیا آپ اس سے تھوڑا سا زیادہ وانڈ ہاف بھی لے سکتے ہیں لیکن ون ٹیسپون اناف ہے اور اس میں ڈالے گا ون ٹیسپون پانی ٹھیک ہے جی چلیے جی اب اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے بسم اللہ رحمان رہیم جو رائس کیلئے ہمیں جن جن چیدوں کی ضرورت ہے وہ کچھ ایسے ہے جو چکن میں نے بوائل کیا تھا وہ یہ اس کے میں نے چھوچھوٹے پیسز کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ون ڈ ہاف کپ میرے پاس رائس تھے وہ میں نے ان کو پانی میں ڈال کر 50 منٹ سے میں نے بھولیا ہے اچھا یہ 3 کیلٹس ہیں ان کو میں نے چھوچھوٹے پیسز میں ایسے کر لیا وہ آپ کی اپنی مرضی اگر آپ نے کچھ کرنے میں نے تو کرش کر سکتے ہیں میں نے چھوٹے پیسز کی ہیں یہ ہاف میرے پاس تھا بند کو بھی ہاف سے میں نے وہ چھوٹے پیسز اس کے کی ہیں اور ٹو شملا میچ میں نے کی تھی چھوٹے ایسے پیسز بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہے ون ڈ ہاف ٹی سپون سالٹ ہے وہ آپ کا جتنا ٹیسٹ ہے وہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں چلی فٹیکس ہیں وہ آپشنل ہے اس سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے میں ڈالتی ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی مرضی آپ ڈالیں یا نہیں ڈالیں ون ٹی سپون بلیک پیپر ہے ون ڈ ہاف ٹی سپون چائنیز سالٹ ہے چکن پاؤڈر ہے اسے بہت زیادہ ٹیسٹ انہانس ہوتا ہے یہ چائنیز رائس میں ہمیشہ مرادہ جاتا ہے یہ ہے جی ٹو ٹی بل سپون سویا ساوس ون ٹی بل سپون وینگر یہ سرکہ ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں ون ٹی بل سپون جنگر کرل پیسٹ ہے یہ میں ڈالتی ہوں اس کے ساتھ ٹیسٹ رائس کا بہت اچھا آتا ہے اور یہ ہے جی ہاف کپ آئل ٹھیک ہے جی اور یہ ہے میری چکن کی چکن کا سوپ جو میں نے وائل کیا تھا اور یہ ہے میرے میں نے دو ایکس لی ہیں ان میں میں نے کچھ نہیں ڈالا صرف پلیٹ پر تھوڑی تھی ڈال کے اس کو میں نے ایسی فرائی کر لیا چلیں جی چلتے ہیں اب ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحیم یہ ہم نے اس میں آئل ڈال کے یہ گرم ہو گیا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ گئی کیرٹس یہ گیا چکن پاوڈر یہ ہے فلیکس چلی فلے یہ جا جی جنجر گارلک پیسٹ اب اس کو پھر کریں گے ہم نے پرائی ہو گیا اب جو چکن کی گہنی تھی وہ ہم نے اس میں 3 کپ چو تھے وہ ہم نے ڈال گیا یہ جی اس میں رائس ڈال گئے سارے چلیں یہ لیں جی ناظرین یہ ہمارے رائس تیار ہو چکے ہیں کتنے خوبصورت خوشبودار اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ پہلے سے دیکھ سکیں اوکے اللہ حافظ موسیقی